اب میرے بھائی الہاد کے وسائل کیا ہے الہاد کن چیزوں کے ذریعے ہم میں پھلایا جا رہا ہے الہاد کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ٹی وی چینلز ان میں جو فلمیں پیش کی جاتی ہیں ڈرامیں پیش کی جاتے ہیں جن میں یہ باور کرائی جاتا ہے کہ عورت پر ظلم ہو رہا ہے ظلم کرنے والے کون ہیں مسلمان اور مسلمان ظلم کیوں کرتا ہے اس کے پیچھے اسلام اور اسلام لازل ہوا محمد رسول اللہ پہ کہاں سے آیا اللہ کی طرف سے تو نوجوان کو آسا آسا لعوذ باللہ اس رب سے نفرت ہو جاتی ہے جس رب نے جس رب کی وجہ سے عورت پر ظلم ہو رہا ہے دوسری شادی عورت پر ظلم ہے ان کے ہاں سمجھ رہے نا بات کو اور اسے عادی وراثت دینا ان کے ہاں ظلم ہے تو یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے رب کی وجہ سے تو رب جو ہوگا وہ ظالم نہیں ہو سکتا اس لئے رب ہے ہی نہیں تو یہ فلمیں یہ ڈرامیں الہاد پھلانے کا بہت بڑا وسیلہ ہے دوسرے نمبر پہ پہلے ذکر کر چکا ہوں یہ کالج یہ یونیورسٹیوں جن کے جن کا نام بہت زیادہ گونٹا ہے میں ہر یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا میں ہر کالج کی بات نہیں کر رہا لیکن وہ یونیورسٹیوں وہ کالج جو سلے فریست ہیں پاکستان میں اور خصوصاً وہ یونیورسٹیوں اور کالج جن کو چلانے والے عیسائی مشنری ادارے ہیں وہاں پہ ایسا محول ہوتا ہے جس محول میں پلنے والا لوجوان فوری طور پہ نہیں ایندہ چل کے ملحد بن سکتا ہے تیسے نمبر پہ انٹرنیٹ یہ الہاد پھلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے بقیدہ ویب سائٹ موجود ہیں جن میں الہاد پھلائے جا رہا ہے اور اللہ رب العزت کے وجود موجود نہ ہونے پہ دلائل دیے جاتے ہیں حالانکہ دلیل کوئی نہیں ہوتی شبے جیسے شبہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اگر تمہارا رب ہے تو کیا وہ ایسا پتھر پیدا کر سکتا ہے جس کو اٹھانے پہ قادر نہ ہو اس قسم کے شبہات دلیل ان کے پاس کیا ہوگی کوئی دلیل نہیں دلیل تو پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ رب موجود ہے ہمارے جسم میں کئی نشانیاں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ رب موجود ہیں آسمان و زمین کا نظام کامیابی سے چل رہا ہے اگر رب نہیں ہے تو کیسے چل رہا ہے یہ آپس میں ٹکراتیں کیوں نہیں ہیں تو کائنات کی ایک ایک چیز و فی کلی شئی لہو آیت تدلو علا انہو واحد کائنات کی ایک ایک چیز بتا رہی ہے کہ واقعی رب موجود ہے اور ایک ہے دو ہوتے تو پھر بھی نظام چلنے والا نہیں تھا تو انٹرنیٹ میرے بھائی یہ بہت بڑا سبب بن چکا ہے الہاد پھیلانے میں ٹیوٹر کے ذریعے فیس بک کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے اور انہوں نے نام ایسے رکھے ہوتے ہیں جن سے فوری طور پر نوجوان کو پتا نہیں چلتا کہ یہ ویب سائٹ اصل میں مجھے ملحد بنانے کے لیے ہے ابتدائی طور پر سوالی انداد اختیار کے جائے گا نوجوان کہتے ہیں جی میں تو پڑا لکھا ہوں میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ہر بات کو سمتا ہوں میں اکل مند ہوں وہ وہاں پہ داغل ہوگا پھر اسے دلچسپی ہو جائے گی اور آسا آسا پھر وہ ان کی باتوں سے متصل ہوگا اور کل کو پھر وہ ملحد بنے گا ایسی ایسی بکس موجود ہیں جن میں الہاد کی ترغیب ہوتی ہے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں اللہ کی قدرت کے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں تو یہ کتابیں بھی ہمارے معاشرے میں الہاد پھلانے کا سبب اور ذریعہ آئیں